آئیے دوستو اب آپ کے سامنے ایک ایسے بباد مقرر مدوڑ کے بجا رہا ہوں جو مہداری تعریف لیے جنہوں نے تقریر و خطابت کے ذریعے اپنی ایک پہشان بنائی ہے اپنا ایک مقام بنایا ہے جن سے میری مراد عبوز و رابید کلاش چین میں درخواست کرتا ہوں کہ حزیزم مائک پہ آئیں اور اپنی تقریر پر شیر کے ساکھ بلو کرنا چاہ رہا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی کھنجر کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے عبوز و رابید کلاش چین مائک پہ اور مضبوط قبرے رہو اللہ تعالیٰ برسید اس طور پر کی بہم متفق بھی رہو اور بہم نائتفاقی بڑھیں صلی اللہ مفترم عمیلہ کے تمام عمران اور معذر مہمانہ نگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج یہاں پر ہم یوم آزادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں لیکن دوستوں کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ آزادی ہمیں کیسے ملی اس آزادی کے لیے سب لوگوں نے مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اقراضوں کے خلاف لڑائی لڑی تب جا کر بھی یہ فتح نسیب بینہ اتحاد کے یہ ناممکن تھا آج ہماری اقریت عنوان بھی اتحاد و اتفاق ہے منفاعت ایک عیس قوم کی نقصان بھی ہے منفاعت ایک عیس قوم کی نقصان بھی ہے ایک اس سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان ہیں معطلہ محضرات یہ بات بالکل آیا ہے کہ اس وقت بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ہوا اکھر چکی ہے نہ ہی ان کی کہیں عزت و عزت ہیں نہ ہی روب و دب دبا دنیا کا کوئی بھی قرآن سے نہیں درتا بلکہ وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں آئی سطح پر انتہ مزاق لائے جاتا ہے ان کو ایک کمزور امت تصغل کیا جاتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ وحمت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلزل نحنت اور تربیت کے بعد بہاں مشیر و شکر بنا دیا تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مختلف قدیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان کی زمان اور بلند بھی مختلف تھے مگر انہوں نے ہر کس نیم سے آداب مٹا دیئے اور ٹیم کی سر بلندی کے لئے ہے ایتاں میں پیش پیش رہے اللہ مہین پالے کا دھوک کا ہے تجھے آبا سے اپنے کوئی نصبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نصبت ہو نہیں سکتی یہ تو گفتار وہ مردار تو سابیت وہ سیارہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے مراج پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے مراج پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمان ہوں کو دے مارا محضرم اپراد جب تلک مسلمانوں میں حفوط و محبت اور اتحاد و اتفاق کی قدر قائم رہی تب تک ہم ساری دنیا پر چھائے رہے مگر جب سے ہم لوگوں نے دوسروں کے مقابلت نامانا جنہ کیا ہے تب سے ہم مسلمان اپراد میں ظلیل اخوار ہوتے جا رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کی پسٹی کے ایک بلی بدہ یہ بھی ہے کہ اپنی قرآن اور سنت تو بھالا اتفاق رکھ لیا ہے اور اپنی 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 افرادی زندگیوں میں ترقی کے خواہ ہیں مفترم اگرات آپ لوگوں کو بتا دا چلو کہ امتدائی اسلام میں مسلمانوں کی پاس تو انہیں اچھا دی کی دولت کم تھی مگر وہ اللہ کی مگر ان کے پاس ایمان کی پیشکیمت مگر وہ ایمان کی پیشکیمت دولت سے لبرزتے اور اللہ کی ذات پر اپنی تازم تقیرہ ان کے پاس تھا سال و سمان اور جدیدستان کی طاقت نہیں تھی بلکہ آپس میں اتحاد بھی قوت ان کے پاس تھی انہیں حق میں تین سو دیرہ تھے مگر انہوں نے ایک ہزار کی لشکر جرواح کو شکت دی دی اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان تین ہزار تھے مگر انہوں نے دو لاکھ کی لشکر کو شکت دی دی مفترم اگرات آپ نے کمی کسی قوم کی تاریخ میں سنا کہ اتنے چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے چوڑا دنہا پڑے لشکر کو شکت دی دی ضرورت میرے عزیز سادیوں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی پارک پر ناز بھی ہونا چاہیے اور اس سے اپنی برد بھی حافظ کرنی چاہیے کہ جب ہم متفق تھے تو ہماری اقابل نے زہد بن حریصہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیالت میں شام کے میدانوں میں دو لاکھ روحی کو شکت دی محترم سامائے آج ہماری کمزوری کی وجہ ساد و سماع کی کمی نہیں آج ہماری کمزوری کی وجہ خرگیت کی آب رفضوں کی خلت نہیں آج ہماری کمزوری کی وجہ تکنوالجی وثائلت میں آدم نہ ہمزور نہیں برگئے آج ہماری کمزوری اور زلت کی وجہ ایمان و یقین اور انتحاد و اتفاق کا فردان ہے تو سے بڑی بڑی طاقت سہاوہ مذیر اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساد و سماع کی وجہ سے نہیں لکھتی تھی برمیوں کے بمثال اتحاد اور ایمان محکم سے خائر تھی محترم اگرات ان ساری کو جبار کے بعد بھی ہمیں ناومن نہیں ہونا چاہئے ایک مومن کبھی بھی اللہ کی ذات سے ناومن نہیں ہو سکتا اس دور میں بھی حضرنام اپنی اپنا کو مضیم کریں اور اللہ کی ذات پر وقت کا یقین لکھیں اور بہنی ایک جہدی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے قوم اور زندگیہ سوار سکتی ہیں آخر یہ شیر سے میں اپنی بات خدم کرنا چاہوں گا کہ نہ ہو ناومید ناومیدی زوال علموحی فان ہے نہ ہو ناومید ناومیدی زوال علموحی فان ہے امید مرتے ناومین ہے خدا کے راستہ ماما علیہ وسلم